اگر اس کو مالک کی جگہ نہیں دیں گے تو پھر کس کو ہی دھائیں گے کنٹینیویشن میں دیکھئے تولج اللیل فی النہاری تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں یہ ایسا باشا ہے کوئی کہ وہ رات کو دن میں داخل کریں وَتُولِجُ النَّحَارَ فِي اللَّيْلِ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اور نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے ہمارے پاس موت اور زندگی رات اور دن کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کیونکہ وہ بنانے والا ہے وہ قانون بنانے والا ہے ہم قانون پر چلنے والے لوگ ہیں وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُوا مَنْ تَشَاؤُوا بِغَيْرِ حِسَاب اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رسک دیتا ہے انسان کے پاس رسک آتا ہے انسان کے پاس رسک کی تنگی ہو جاتی ہے وہ باشاوں کا باشا ہے اس کے پاس خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو اس کے بعد اب آپ خود سوچئے کہ آپ مالک کی جگہ کسی اور کو دیں گے یہ تمام طاقت اللہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں تو آگے آتا ہے مالکی یوم الدین اگر آپ مالک بناتے ہیں یوم الدین کا یوم الدین کے معنی ہوتے ہیں جی فیصلے کے دن کا عام انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو یہ سمجھتا ہے مالکی یوم الدین کہ قیامت والے دین اللہ تعالیٰ سب انسانوں کا حساب کتاب کریں گے جزا اور سزا کا دین مگر ایک مسلمان جو جانتا ہے اپنے رب کو دین کے معنی سب سے پہلے میں آپ کو بیان کر دوں کہ what is دین اللہ اور اس کی رسول کی ہدایت کی روشنی میں اپنی آزادی اور اپنی پابندی کی حدود قائم کرنا اور اس پر زندگی گزارنا اور دین کے معنی فیصلے کے ہوتے ہیں یعنی اللہ اور اس کی رسول کی بتائیوے تمام احکامات میں جو فیصلے ہو چکے ہیں وہی ہمارا دین ہے اس پر ہمیں زندگی گزارنی ہے اگر آپ قیامت والے دین وہ فیصلہ کریں گے تو آپ کو معافی مانگنے کی توفیق کھا ہوگی رحمان کی صفت اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے سمجھنے دیں گے رحیم کی صفت آپ کو کیسے دیں گے جزا سزا کا دین تو وہ ہے ہی ہے مگر جو آپ خود سوچے اگر آج آپ نے اللہ تعالیٰ کو مالک بنا لیا اپنی سوچ کا اپنے اٹھنے بیٹھنے کا اپنے زندگی کے تمام ڈیسیجنز کا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے اللہ کے رسول کے ذریعے پچائے اگر ہم اس دین کو فالو کریں گے تو اسی لمحے جب آپ کہتے ہیں آج سے آپ مالک ہیں اسی لمحے سے میرے ہر فیصلے کا تو مسلمان کا ہر فیصلہ اسی لمحے سے ہوتا ہے وہ قیامت کا انتظار نہیں کرتا اگر آج آپ دین اپنا بنا لیں گے تو یاد رکھیں ہمیں کیا فائدہ ہوں گے سنیے سورہ توبہ آیت نمبر تیس هو اللذی ارسل رسولہو بالحدا و دین الحق کی وہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو رسالت کے ساتھ بیجا اور دین الحق کے ساتھ اللہ کے رسول جب دین لے کر آئے تو اس دور کے جتنے بھی مذائب تھے اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے دین دیا اور اس دور کے جتنے بھی مذائب تھے سب کے اوپر سپر سیٹ کر گئے تو اس دور کا کافر مسلمان ہو گیا اس دور کا مشرق مسلمان ہو گیا اس دور کا عیسائی مسلمان ہو گیا کیونکہ دین کی سمجھ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے دی گئی تو اس دور کے تمام لوگوں کو شرک اور بدد سے نکال کے اسلام اور سلامتی کے دین کی طرف لے آئے اگر آج ہم اپنا دین بنا لیں گے مالک یوم الدین آج سے جس طرح اللہ کے رسول اللہ تعالی نے فرمایا اٹھے بیٹھیں گے تو آج بھی جو بھی پرابلمز ہیں ہمارے یہودی ہو عیسائی ہو کافر ہو جو بھی ہمارے معاشرے کی پرابلم ہیں ہم تمام لوگوں کو حق کے ساتھ فرق کے ساتھ حق کے معنی ہوتا ہے صحیح اور غلط کی تمیز ہمیں دین کے معنی پتا ہے ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں پتا جب آپ کو مثال کے طور پر کوٹ میں ایک کیس آتا ہے تو آپ ایک سائٹ کی سن کے فیصلہ تھوڑی دے دیتے ہیں آپ دونوں پارٹیز کو سنتے ہیں اس کے بعد ایک رائٹ ہوتا ہے ایک رونگ ہوتا ہے اگر ایک رونگ اور رائٹ دونوں جاننے کے بعد جو جس صاحب فیصلہ کرتے ہیں وہی حق ہوتا ہے اس لئے جب اللہ تعالی ہمیں آیات کے ذریعے علم دیتے ہیں تو جو بھی یہودی عیسائی آپ کے پاس آئے گا آپ سے سوال کرے گا اور وہ جو دین کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو آپ انہیں فرق کے ساتھ حق کے ساتھ جب بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس دور میں بھی اتنی پرابلمز کے باوجود ہمارا دین جو ہے وہ سپرسیٹ کر جائے گا اور ہم لوگوں کو حقیقی اسلام بیان کرنے کی ایبیلٹیز کے ساتھ بہتر طور پر اسلام پر چل بھی سکیں گے اور لوگوں کو بھی تعلیم دے سکیں گے تو اب یہ ہو گئے جی مالک یومد دین تو کیا خیال ہے آج سے ہم تمام فیصلی اللہ پر چھوڑیں جیسا رب العالمین کا حکم ہے ویسا کریں یا نہیں آگے دیکھیں سورہ پانچویں آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایہ کا نعبدو ایہ کا مطلب ہوتا ہے صرف کا کا مطلب ہوتا ہے تیری ایہ کا صرف تیری نون کا مطلب ہوتا ہے ہم عبدو عبادت کرتے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں what is عبادت ہیلی بات قرآن مجید میں عبدالتاغوت لکھا ہوا ہے تعبدالشیطان لکھا ہوا ہے یعبدو آباؤنا لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ میں عبدالتاغوت یعنی شیطانی نظام کے اوپر چلنا تعبد الشیطان شیطان کی انسٹرکشن فالو کرنا یعبدو آباؤنا آباؤ اداد کی انسٹرکشن فالو کرنا تو آپ خود سوچئے خالی عبادت کے جو معنی اگر آپ لیں گے تو کیا لیں گے مگر جہاں بھی عبادت کی میننگ آ رہے ہیں یعبد کی میننگ آ رہے ہیں اس کے معنی انسٹرکشن فالو کرنا ہم شیطان کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں اس کے بتائے وے رستے پر چلنا ہم اپنے آبا و اعداد کی عبدیت کیسے کر سکتے ہیں یا ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا ہر دور میں کافر مشرق جو ہے وہ جب آبا و اعداد کی دین کی عبادت کرتے تھے انسٹرکشنز کو فالو کرتے تھے تو وہ اپنے جواز لے کے آتے تھے اس لئے آبدو کے معنی اس لئے آبدو کے معنی انسٹرکشنز کو فالو کرنا بھی ہے کہ آپ جب کہتے ہیں ای ای اکا نابدو کہ ہم صرف تیری ہی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے یعنی آج سے جب آپ کو پتہ لگیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کر دیا کہ آپ وہ مالک ہیں آپ کے دین کے وہ رب ہیں آپ کو پالنے والے تو آپ یہ کہتے ہوئے اچھے لگ رہے نا ای ای اکا صرف تیری نابدو ہم انسٹرکشنز کو فالو کریں گے اگر ہم انسٹرکشنز کو فالو نہیں کریں گے تو ہم خالی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کا تابن چاہیے عبد کو کھولنے کے لیے کہ کیسے انسٹرکشنز فالو کی جاتی ہے ہم کب تھوڑی سی آیتیں دیکھ لیتے ہیں سورہ حج 22 سورہ ہے اور اس کی 77 آیت یا ایوہ اللہزین آمنو اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہیں مجھ سے اور آپ سے ہم ہر دور کے ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہیں یا ایوہ اللہزین آمنو رکعو اے وہ لوگ جو ایمان لا رکعو کرو واسجدو اور سجدہ کرو وعبدو اور عبادت کرو یا انسٹرکشنز فالو کرو اللہ کے حکم کے آگے ہم قیام کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نماز میں اور اسی طرح جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آیات کے ذریعے دیا احقامات کے ذریعے دیا اس پہ ہم سرینڈر کرتے ہیں جھکتے ہیں اور بالکل اپنا سرزمین پر رکھ دیتے ہیں وہ سجدے کے ایمانے ایکسپٹ کرنے کے بھی ہوتے ہیں اپنے آزاد کو جھکانا بھی کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رکوع کرو موسیقی